موسیقی مر گیا کھپ گیا برباد ہو گیا تو یہ والا سین ہوتے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اوریجنل ویڈیو کو لینک ڈسکرپشن میں ہے کسی نے نہیں دیکھا چیک آؤٹ کر لیجئے باقی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیجئے کیونکہ الگوریتم چینج ہے ریچ ڈاؤن ہو چکی ہے وہ تو آپ کو بھی اس سے نظر آ بھی رہا ہوگا تو شیئر بھی کر دیجئے گا شروع کرتے ہیں لیکن بھارتی فوج اور وہ وہ جو ایک درندہ ایک وحشی جس کو انسان کہنا انسانیت کے ساتھ میرے کیسے بہت بڑا ظلم ہوگا وہ جو گھٹیا انسان ہے گھٹیا گھٹیا اوری شکچ کا نام ہے فیجا خلیفہ لیکن حیرت کی بات اور یہ ہیرہ منٹی سے بھاگی ہوئی ہے اس کے پاس میں ایک فرجی ڈاکٹر کی ڈگری ہے تو اپنے نام کے آگے ڈاکٹر فیجا خلیفہ میں ہوں ڈاکٹر فیجا خلیفہ تو یہاں تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں خلیفہ کی بہن فیجا خلیفہ اور یہ بزدل شخص ہے بہادر شخص بندوق کے زور پر اپنے مخالف کو دباتا نہیں ہے جو بندوق کے زور پر کسی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے ابھی باتتا ہے ابھی باتتا ہے چلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آمید بیر کو انٹویو یہ باتتا ہے باتتا ہے اور مجھے کہنا پڑے گا اندر کمرے میں کہتے رہی ہوں مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا بیس بچی صحافیوں کو سامنے بٹھا آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اچھا بات نہیں ہے جہاں پہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں لہذا سلا کرو اچھی بات ہے اچھا اچھا اب اس میں جو ہمارا فورن آفیس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا اور انہوں نے کہا کہ موڈی نے اپریل میں دورہ کرنا پاکستان کا اپریل کونسی؟ 2021 اور کشمیر اور کشمیل 5 اگست 2019 جی مال لگا ہے تم ناکام ہو گیا تمہاری سٹریجی ناکام ہوگئی تو رہا ہوتا ہے روٹی چھین کر کھانے کی نوبت آ چکی ہے لوگ خود کو آگ لگا رہے ہیں آنکھیں بند کریں گے تو بھی کر دینے ہو رہے گا دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے مگر ہمارے اس ملکی حالت بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے کون سے مسلمان ہیں یہ یوں تھی ہے مسلمان موسیقی اب بات کر لیتے ہیں مدے کی تو کرنا شری نگر میں بھی چلنے لگ گئی ہے الیکٹرک ٹرین الیکٹرک ٹرین بھی وہاں پر چلا دی گئی ہے کشمیریوں کے لئے یہ دعویٰ کرنے والے ہمارے پاکتانی بھائی نے پبلک میں جا کے انٹرویو بھی لے لیا کون میں یہ بتا دوں یہ خبر آج کی نہیں ہے قریب ایک سال ہونے کو آگیا انتیس ہتمبر کو ہی ہو گیا اور ہندوستان میں الیکٹرک ٹرین پہلی بھائی نہیں چلنے ہندوستان میں بہت سمیں سے ٹرین میں بھی ٹرین میں بھی ٹرین ہے مزفر آباز میں نہیں ہے پاکستان میں ٹرینیں آج بھی ٹرین پہ چل رہی ہے آج آسی صاحب بھی چل رہی ہے ایک ٹرین میں ٹرینوں کو کہاں سے دیں گئی ہے اور سب سے کمال کی بات ہے پوری دنیا سے خاص طور سے بھارتیوں سے اتنا جلیل ہونے کے بعد کچھ پاکستانیوں میں اکل آگیا ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی میس مت کرنا مجھا نہ آئے تو سارے پیسے واپاس تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان سر بیسکل بات کرنے کا پرپس یہ ہے اگر میں بات کروں پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر بات کرتے ہوئے اگر میں پاکستان کے ریلوے نظام کے اوپر آپ کی تھوڑے نظر دھوڑانا چاہوں تو پاکستان کے ریلوے نظام اگر دنیا کے کسی ملک کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تو اس نظام کا اپنے کمپیرزن آپ بنگلہ دیش سے نہیں کر سکتے سری لنکا سے نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے وجہ آپ کے سامنے ہمارا نظام کو اتنا اپنا ہے ہائی فائی نہیں ہے میرے خیال میں میں اگر اپنے 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 کہنے کے کم ہو بیشتے کوئی دس سال پہلے میں نے سفر کیا تھا جب یہ نئی اسلام آباد اور جنابی کرے کہ ٹرین چلائی تھی داس سال ہوا کی Michigan اب ہم کیجئے، کہ یہ اندرزی جیس ک�یر زیادہ وہی چیز اگرام جاتا ہے انہوں نے بڑے عرصہ پہلے چلا دی بھائی جن انہوں نے کل پرسوں کی ہفتہ ہوا ہے انہوں نے لانچ کی ہے مرسیڈیز ایلیکٹرک کار ٹھیک ہے مرسیڈیز ایلیکٹرک کار لانچ کر دی انہوں نے اور ہمارے یہاں پر آٹے کی لائنے لگی ہیں گیرنٹی سے بول سکتا ہوں یہ بندہ کبھی مدرسہ میں نہیں گیا ہوا بات کو اندرسنٹ کریں آپ وہ پچپن میں گیا ہوگا اس کے بعد نہیں گیا دشمن 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 کریں گے وہ اپنا کام نکال گے ہمیں آٹے کی لائنوں میں لگا گے یہ لوگ ہماری بہت بڑی اچھلیفنٹ اور آٹے کی لائن میں لوگ مر رہے ہیں بگدر مچ رہی ہے آٹا نہیں سیدھا جنم میں پہنچ رہے ہیں آدمی گھر سے آٹا لے نکلتا ہے اور آدمی گھر سے آٹا لے نکلتا ہے اس کی تیس سے باتیس لوگ ابھی دکھ پاکستان میں سرب آٹے کی مارا ماری میں ہی مر چکے ہیں لوگ بھی تو ایسے ہو جاتے ہیں مر اپنے مل رہے ہیں تو مردہ بھاک کنارے لگاتے پھر سارا دن رات کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا سر اس سے پڑے گا میں اور آپ کام کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ کو چینج ہونا ہوگا جب ہم لوگ چینج ہوگے آٹمیٹکلی یہ سسٹم چھلک گا اچھا یہاں پہ کیا ہوتا کیا ہے ایک پولیس والے کو آپ لے لیں ہم لوگ خود اپنا غلط ہیں اگر ہم لوگ پولیس والے کو رشوت نہیں دیں گے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ ایک دن آپ پہ روب جھڑے گا دو دن جھڑے گا تیس دن جب آپ اسے کمپلینٹ کریں گے آٹمیٹکلی آپ مطلب کہ وہ سنسلہ اپنا پیچھے آئے گا نا ہم خود خراب ہیں تو اس لیے ہم پہ حکمران بھی ایسے محبتی کے مسلط ہوئے ہیں آج یہ دیکھ لیں کیا حالت ہوئی یہ شباز شریف دیکھ لیں یہ مران خان کی جنابے لئے اپنا دیکھ لیں کیبنٹ دیکھ لیں میں مران خان کو برا نہیں کہتا وہ بندہ اپنا جناب گھڑ آدمی ہے کیبنٹ دیکھ لیں اس کی جب اس کے اردگرد خراب ہیں تو وہ خود بھی خرابی ہے سب چلے ہوئے کارتوس ہیں کھربوزہ کھربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتے ہیں کیا تھا سر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پر ہم یہ سمیتے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کو ہم نے یہ کرنا وہ کرنا ہم ہر چیز میں کمپیرزن کر لیتے ہیں لیکن جب ڈیویلیمنٹ کی بات آتی تب ہم کمپیرزن کرتے ہیں جب ہمیں وہ بڑا بتاتے ہیں شرم تو آئے گی نا جب آپ دنیا میں کسی بھی خطے میں جا کے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر بندے سے کہہ رہے ہوتے بھائے مجھے تھرٹی پسند دے اور اپنی اس چیز پہ بھی آپ کہتے ہیں کوئی نہیں میرا تھکی بنا دے میرا تھرٹی میری جے میں دے دے ٹھیک ہے انڈیا کا بندہ بھی ڈیل لگاتا ہے وہ بھی کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ کہتا ہے بھائی میں چیز پہ کمپرومائز نہیں کروں گا اپنے ملک کے ساتھ تیس پرسند میں لوں گا ضرورت اس سے لیکن میں چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کروں گا یہ ہے ڈیفرنس ہمارے یہاں پر مسلمان ہم لوگ ہیں ہمارا یہاں پر ایسائی جو بھائی ہے یہاں پر ٹھیک ہے وہ احتیاط کرے گا کہ مسلمانوں کو روزے چل رہے ہیں جبکہ مسلمان یہاں کھڑے بے اس تاجی اپنا وہ پیپسیاں چڑھا رہے ہیں یہ ڈیفرنس ہے سر احساس مر گیا ہم پہ احساس ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے غیر مسلم پھر آپ کا احساس کر لیتا ہے صحیح معنی میں دیکھا جائے تو پاکستان میں ایسے ہی لوگوں کی جرورت جو کی جہالت سے اوپر اوٹ چکے ہیں لیکن اپسوس کے ساتھ بھی بولنا پڑتا ہے پاکستانی کو جلانا چاہتے ہو تو کومنٹ شیکشن کے اندر مسک پہلائی کر جائیے پاکستانی ہوگی تھا کہ پاکستانی پڑھے نا تو اس کے آتما سے نا ہے رام ہے رام ہے رام نکلے اور لائک ٹارگٹ رکھتے ہیں بارہ آزار کا آپ لوگ اپنے گھائل رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے ریٹریٹ ویڈیو لاتا رہتا ہے جے ہند ونجھے ماترام جے شیر رام جے شیر رام جناب جے شیر رام کے ساتھ نارے کے ساتھ ویڈیو تو انڈ ہو گیا لیکن بات وہی ہے نا کہ ہمارے ہاں جو پرسنٹیج ہے اس طرح کے لوگوں کی وہ بہت کام ہیں اور سب لوگ باہر کی ٹرائی میں آئم شور کہ یہ بھی آورسیز ہی ہوں گے باہر سے کام کرتے ہوں گے چھٹی ہوں پہ آئے بے ہوں گے یہاں پہ مجھے ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا تھا تھو تو میں خود میں پرسنلی فیڈ اپ ہو چکا ہوں یہاں کے انوائرمنٹ سے اور یہاں جو جوب پریفرنس جیس طرح سے دی جا رہی ہے مطلب یار مو کھول کے لوگ پیسہ مانگ لیتے ہیں جوب آفر کرنے کے لیے مطلب ہم کام بھی کریں پیسہ بھی ہمیں دیں حد نہیں ہوگی تو مطلب میں خود یہاں سے ٹرائے کر رہا ہوں اور بس دعا کریں کہ آپ کا بھائی جو ہے بہت جلد یہاں سے جائے بہت ہو گیا یار تب کب تک جو ہے نا یہ سسٹم بیونڈ ڈائیگنوز یہ صحیح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ سسٹم تبدیل کرنا پڑے گا پھر ہی کچھ ہوگا اور سسٹم تبدیل ہوگا تو بہت سارے لوگ تبدیل کرنے پڑیں گے بہت سارے لوگ گاؤں کو سیدھا کرنا پڑے گا بہت سارے لوگوں educate کرنا پڑے گا اور یہ چیز کافی hectic کام ہے اکیلے بند سے نہیں ہو پائے گا collectively کرنا پڑے گا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کچھرا صاف کرنا پڑے گا یہ نہیں تو یہ ملک کچھرے سے بھر چکا ہے اور سار انہیں اپنے بارٹر باندھ کر دینے ہے کچھرا اندر ہی سڑتا رہے گا so it's better کہ ہم صفائی کرنا شروع کر دیں اور صفائی کے لیے ضروری ہے پہلے دماغوں پہ جو جالے لگے میں انہیں صاف کیا جائے اور ہمیشہ کہتا ہوں مدرسوں پہ چیک ان بیلنس ہونا چاہیے بھائی اتنا اتنا چندہ جاتا کہاں ہے کس کے گھر جاتا ہے کہاں پہ جاتا ہے اور یہ جو مدرسے سے بچے نکلتے ہیں یہ آگے کرتے ہیں کیا ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے سکسیس ریٹ کتنا ہے جو پلیسمنٹ میں ان کا ملک کی ترقی میں کتنا کردار ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کھال رکھئے گا see you guys